السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں دیکھئے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بار بار سننے چاہیے بار بار سننے سے ایک تو یاد بھی ہو جاتا ہے اور یاد بھی رہ جاتا ہے آج کا قصہ بہت سبق آموز ہے شاید آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا لیکن آج اس کو ایک دوبارہ سن لیجئے ایک بہترین سبق آپ کو پھر یاد آ جائے گا اگر آپ نے سنا ہوگا تو اور نہیں سنا ہوگا تو آج کے قصے سے ایک بہترین سبق آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو قصہ یہ ہے کہ ایک نوجوان بزنسمن اپنی برینڈ نیو بی ایم ڈبلیو میں دفتر سے نہیں اپنے آفیس سے گھر جا رہا تھا تو اس کا گزر ایک غریب علاقے سے ہوا جو کہ شہر کے مضافات میں تھا مضافات یعنی گاؤ کے باہر کے شہر کے باہر کے علاقے کو کہتے ہیں اس نے اچانک دیکھا کہ ایک بچہ بھاگ کر سڑک کی طرف آ رہا ہے اس نے تھوڑ اسی گاڑی آہستہ کی لیکن پھر بھی اس بچے نے سڑک کے کنارے سے ایک ایٹ بڑی سی اٹھائی اور زور سے اس کی برینڈ نیو بی ایم ڈبلیو کے دروازے پر مار تھی دروازے پر ایک بڑا سا ڈینٹ آ گیا ایک بڑا سا نشان آ گیا اس نوجوان نے فوراں گاڑی کو بریک لگایا اور گاڑی سے باہر نکل کر غصے سے اُبلتے ہوئے اس بچے کو پکڑ کر خوب جھنجوڑا خوب ڈاٹا اس کو کہنے لگا اندے ہو پاگل ہو نالائک بتمیز بے شرم بے حیاء یہ جو ڈینٹ لگا ہے میری نئی کار پر اس کے پیسے کہ تمہارا باپ دے گا اب وہ بچہ جو تھا وہ اس کے چہرے پر ندامت کے شروندگی کے کچھ اثرات تھے وہ نیچے دیکھ رہا تھا اس لڑکے نے بالکل روتی ہوئی اور رندی ہوئی آواز میں اس نوجوان سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا کروں اور میں کیا کر رہا تھا میں کافی دیر سے گاڑیوں کو ہاتھ کر رہا تھا لوگوں کو اشارے سے روکنی کی کوشش کر رہا تھا لیکن کسی نے میرے آسوں نہیں دیکھے کسی نے میری مجبوری نہیں دیکھی کسی نے میری آواز نہیں سنی اس لڑکے نے اپنی رودہ دیو سنائی اور اس کے آنکھوں سے زارو خطار آنسو بہنے لگے اور اس لڑکے نے ایک نشیبی علاقے کی طرف یعنی ایک اتار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نوجوان بزنسمن سے کہا کہ بھائی ادھر میرا باپ گرا پڑا ہے میرا اببا گرا ہوا ہے وہ بہت بھاری ہے بہت موٹا ہے مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے تو میں کیا کرتا میں کافی دیر سے لوگوں کو روک رہا تھا تو اس بزنسمن نوجوان کے چہرے پر یعنی حیرانی آئی وہ حیران ہو گیا وہ بچے کے ساتھ اس نشیبی علاقے یعنی اس اتار کی طرف گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ایک بالکل معذور شخص آوندھے مو مٹی میں پڑا ہوا تھا اور ساتھی ایک ویلچیر بھی گری ہوئی تھی شاید وہ وزن سمال نہیں پایا وہ بچہ اور ویلچیر چلا نہیں پایا اور وہ ویلچیر کے ساتھ اس کا باپ بھی گر گیا اور ساتھ میں ہی کچھ پکے ہوئے چاول بھی گرے ہوئے تھے مجھے ایسا لگا شاید یہ باپ بیٹے کہیں سے یہ چاول مانگ کر لائے تھے اور کئی جا رہے تھے میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو اس بچے نے فوراں مجھ سے کہا کہ بھائی بھائی مہربانی میرے اببہ کو اٹھا کر بس اس چیر پر بٹھا دو اس کرسی پر بٹھا دو اب وہ میلی شڑ والا بچہ باقاعدہ ہچکیا لے کر رو رہا تھا اس بزنسمن نوجوان کے گلے میں جیسے پھندہ سا لگ گیا اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا اسے اپنے غصے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اس نے اپنے سوٹ بوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت سے کڑھاتے ہوئے اس معذور شخصوں کو اٹھایا اور کسی طرح کوشش کر کے اس ویل چیر پر بٹھا دیا اس بچے کے باپ کی حالت بلکل خراب ہو چکی تھی چہرے پر بہت ساری خراشیں تھی زخم تھے پھر وہ نوجوان بزنسمن بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور جلدی سے اپنا بٹوا لے کر آیا اور اس میں سے دس ہزار روپے نکالے اور کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے اس معذور کے جیب میں ڈال دیئے پھر اس نے اس نوجوان بزنسمن نے ٹیشو پیپر سے اس معذور شخص کے چہرے کو صاف کیا اور ویل چیر کو ڈھکیلتے ہوئے اوپر تک لے آیا جب وہ اوپر آ گئے تو وہ بچے کی نظروں میں اس نے دیکھا تو وہ شکریہ ادا کر رہی تھی اس کی آنکھیں شکریہ ادا کر رہی تھی اور اس کی زبان بھی شکریہ ادا کر رہی تھی پھر وہ وہ بچہ اپنے باپ کو لے کر جہاں ان کو جانا تھا اس طرف چلے گئے لیکن وہ معذور باپ اور وہ بچہ مسلسل آسمان کے طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے اس نوجوان کو دعائیں دے رہے تھے اس نوجوان کے دل پر اس واقعے کا اتنا گہرہ اثر ہوا کہ اس کی زندگی پلٹ گئی اس نے بعد میں ایک خیراتی ادارہ یعنی اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ وہ مہلے کپڑے والا بچہ بہت سارے دوسرے بچوں کے ساتھ اسی کی اسکول میں پڑھ لکھ کر زندگی کی دور میں شامل ہو گیا آپ کو پتا ہے وہ بی ام ڈبلیو کار اس بزنسمن نوجوان کے پاس اور پاس سال رہی مگر اس نوجوان نے وہ ایٹ والا جو ڈینڈ تھا اس کے دروازے پر اس کی بی ام ڈبلیو پر کے دروازے پر جو نشان تھا اس کو اس نے ریپیر نہیں کرایا اس کی مرمت نہیں کی کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ ہمیشہ اس کو یہی جواب دیتا تھا کہ زندگی کی دور میں انسان کو اور ہم کو اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی ضرورت مند کو ایٹ مار کر گاڑی روکنی پڑھے سننے والا اس کی بات سن کر حیران ہو جاتا لیکن وہ اس کو سمجھاتا اس کو پورا واقعہ سناتا اور آخیر میں وہ نوجوان کہتا کہ کبھی کبھی اوپر والا ہماری کانوں میں سرگوشیا کرتا ہے کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے اور جب ہم اس کی وہ سرگوشیا اور اس کی وہ اوپر والے کی وہ باتیں سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارے اوپر وہ ایک ایٹ اچھال دیتا ہے پھر ہمیں اس کی بات سننے ہی پڑتی ہے یاد رکھے جہاں کہیں ہم اپنے خاندان اپنے بچوں کے لیے خود کے لیے اور خود کی خوشیوں کے لیے اپنے فیملی کی خوشیوں کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہی کہیں ہمارے آس پاس کچھ گونگی چیخیں اور سرگوشیا بکھری پڑی بھی ہے بہت سارے ضرورت مند ہمارے آس پاس ہے جو ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہن نہیں پاتے ہیں بہت ہوتے ہیں چاہے ہمارے گھر کے آس پاس بولو ہمارے آفیس کے آس پاس بولو ہمارے دکان کے آس پاس بولو یا چلتے راستے میں بولو بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں جو ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی ضرورت بتانا چاہتے ہیں کچھ کچھ تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں زندگی موت کے حالت میں ہوتے ہیں کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کسی کو علاج چاہیے ہوتا ہے کسی کو کیا کسی کو کیا تو کسی کو کیا آپ جب ان آوازوں کو سنیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازہ ہے اور اس لیے بھی نوازہ ہے کہ تم ایسی گنگی آوازوں کو اور ایسی سرگوشیوں کو سنو زندگی بھر وہ بزنسمن نوجوان سب کو یہی کہتا رہا کہ کاش کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کے اپنے آس پاس کی وہ گنگی آوازیں سن سکے وہ ضرورت مندوں کی وہ بے آواز ان کی ضرورتیں ہم سن سکے جو ہم سے کہنا چاہتے ہیں اور کہیں نہیں سکتے ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی آوازیں سنیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہم ان کے پاس جائے کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا ہے لینے والا نہیں ہم خود جائے اور لوگوں کی ضرورتیں معلوم کریں تاکہ پھر کسی کو ایڈ اٹھانے کی نوبت نہ آئے بات سمجھ میں آئی مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو ایک بہت بڑا زندگی کا سبق ملا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے اگر آپ نے پہلی بار سنا ہے تو بھی اسے شیئر کریں اور دوسری بار سنا ہے یا دسویں بار سنا ہے تو بھی اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ سبق ملے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے اور کمنٹ میں ماشاءاللہ کیوں نہیں ہوتا ضرور لکھیں ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں چونکہ کمنٹ زیادہ ہونی کی وجہ سے ہم سب کا ریپلائی نہیں کر پاتے لیکن آپ کے سب کے پیارورے کمنٹس میں روزانہ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مفتاحی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ میں بل ایکن کو بھی آپ آن کر دیجئے تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے یہاں کے امن و شانتی کے لئے ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ